خوش آمدیت ناظرین سامین میں زندگی کا سبق دینے والی کہانی اور سج بیانی کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہیں اگر انسان شکی مزاج ہو اور اس کے ذہن میں شک کا ناک پل رہا ہو تو وہ اپنے گھر کے ٹوٹنے کا سبق بن سکتا ہے این وقت پر اگر اصلیت سامنے آ جائے تو پھر کسی حد تک یہ تباہی ممکن نہیں ہوتی ہے آئیے بڑھتے ہیں ہماری اس ویڈیو کے طرف پر پہلے ہمارے چینل سیدہ وائز کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں بیل کو دبانا ہرگز نہ بھولیں ارسلان نے جب گلاس سے پانی لاکر میرے سامنے رکھا تو میں حیران رہ گئی میں نے اس سے پانی نہیں مانگا تھا مگر پھر بھی اس نے جان لیا تھا کہ میں بازار سے واپس آئی ہوں تو مجھے پیاس لگی ہوگی اس لئے وہ پانی لے کر گلاس میں آیا تھا مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے باز بٹھا لیا بیٹے تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ مجھے پیاس لگی ہوگی میں نے پوچھا ممہ جب میری ممہ دھوپ سے واپس آتی تھی نا تو ان کو بھی پیاس لگتی تھی اس نے بتایا میں نے اسے پیار کر لیا تھا ارسلان میرا بیٹا نہیں تھا اس کی امی کا انتقال ہو چکا تھا میں نہیں جان سکتی تھی کہ امہ نے ارغمان سے میرا رشتہ کس طرح قبول کر لیا تھا میں ان دنوں بی اے کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی خیال یہ تھا کہ کچھ دنوں تک خوب آرام کروں گی دوستوں کے ساتھ سیر کروں گی لیکن امہ نے رشتے کی خبر سنا دی اور وہ بھی کس کے ساتھ ارغمان کے ساتھ ارغمان میرے ہی محلے کا تھا اس کی عادت بہت اچھی تھی محلے والے اس کی بہت عزت کرتے تھے وہ کسی اچھی پوسٹ پر تھا لیکن شادی شدہ تھا اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا ارسلان جو چھ یا سات سال کا ہو چکا تھا میں سن کر حیران رہ گئی امہ کیا ہوا ہے آپ کو کس سے میرا رشتہ کروا رہی ہیں اس کا ایک بیٹا ہے اور آپ چاہتی ہیں میں اس سے شادی کرلوں بیٹا ذرا تھنڈے دل سے سوچو امہ نے کہا کیا ارغمان اچھا آدمی نہیں ہے کیا شریف نہیں ہے کیا پڑھا لکھا نہیں ہے اب اللہ کی مرضی تھی کہ اس کی بیوی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے رہا اس کا بیٹا ارسلان تم خود جانتی ہو کتنا پیارا بچہ ہے وہ تم بھی اس سے پیار کرتی ہو اب ماں اس سے پیار کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اس کی ماں بن جاؤں میں نے کہا اور ارغمان کو کیا سوجی کہ اس نے ہمارے ہاں اپنا رشتہ بھیج دیا کیا اس کو کوئی اور نہیں ملا مختصر یہ کہ میرے لاکھ انکار کرنے کے باوجود ارغمان سے میرا رشتہ تہ پا گیا میں غصے سے دل ملا رہی تھی میرے خوشیوں کو برباد کرنے والا یہ ارغمان سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا فون آ گیا وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا اس نے کہا فائزہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں بہت ضروری ہے آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے یہ رشتہ بھیجنے کی تو مجھے غلط مت سمجھو بس ایک بار مجھ سے ملو ریسٹورنٹ کا اس نے پتہ دے دیا اور میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں وہاں پہنچ جاؤں گی میں وقت پر پہنچ گئی ارغمان پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا اور دیکھنے میں بہت محذب لگا مجھے وہ انسان مجھے اس نے بہت اچھے لہجے میں ویلکم کہا پھر مجھے کہا کیا کھائیں گی آپ میں نے صاف انکار کر دیا اس نے پھر بھی بہت سی چیزیں منگ با دی اب جب میں نے ارغمان سے بات کرنا شروع کی اس نے مجھے تفصیل بتائی اور آخر کار میں اس کی شخصیت سے متاثر ہو ہی گئی میں نے کہا آپ مجھے کافی معقول انسان لگے ہیں اور میرے لئے یہ مرحلہ کافی مشکل تھا ایسے شخص کو اپنا جیون ساتھی بنانا جو ایک بچے کا باپ ہو لیکن شاید تقدیر اسی کا نام ہے کیونکہ مجھے آپ کا اخلاق بہت اچھا لگا ہے اس نے کہا میں آپ پر کوئی دباؤں نہیں ڈالوں گا یہ آپ کا حق ہے کہ آپ انکار کر دیں یا اس رشتے کے لئے راضی ہو جائیں اسی لئے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا اور یوں میں نے اس رشتے کے لئے حامی بھر لی ارغمان بہت اچھے انسان ثابت ہو رہے تھے بہت محذب اور خیال کرنے والے بہت خوبیہ تھی ان کے اندر ارسلان نے ابتدا میں مجھے قبول نہیں کیا تھا اور میں اس بات کو سمجھتی تھی یہ ایک نیچرل سی بات ہے کوئی بچہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی جگہ کسی اور عورت کو دے شروع شروع میں وہ مجھ سے اکڑا رہا لیکن میں درگزر کرتی رہی کہ بچہ ہے میں نے اسے پیار دیا توجہ دی اس کا پورا پورا خیال رکھا ایک دن وہ میری ممتہ کو مان ہی گیا ایک دن عروسہ ہمارے گھر آگئی عروسہ ایک ایسی لڑکی تھی جس نے زندگی میں بہت دشواریاں برداشت کی تھی میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی تھی اس کی امام محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی وہ خود بھی کئی بچوں کو پڑھایا کرتی تھی ارسلان کو ٹیوشن دے سکتی ہو کیوں نہیں آپ کہہ رہی ہیں تو ضرور دوں گی تو پھر کل شام سے آ جائے کرو وہ تنگ کرنے والا بچہ تو نہیں ہے نا نہیں وہ بہت سمجھدار اور فرماوردار قسم کا بچہ ہے اس طرح عروسہ روز میرے گھر آتی رہی اور ارسلان کو ٹیوشن دے کر اس کی پروگریس میں اضافہ کرتی رہی ایک دن میری دوست میرے گھر آئی اور کہا کہ بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں آج میں کنسی بات یہ بتاؤ ارغمان بھائی کا تمہارے ساتھ کیسا رویہ ہے اب تک تو بہت اچھا ہے بہت خیال رکھنے والے انسان ہیں لیکن تم نے یہ کیوں پوچھا کوئی خاص بات نہیں میں نے اس سے کہا کہ تم ٹال رہی ہو ضرور مجھے بتاؤ کیا بات ہے تب اس نے کہا کہ ارغمان کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے میں نے ایک بار ہوتیل میں اور ایک بار ایک شاپنگ سینٹر میں وہ اسے کپڑے دلوا رہے تھے اور کئی شوز بھی دلواے ارغمان چکے ارغمان کو نہیں جانتے تھے اس لئے وہ اسے پہچان نہیں سکے جبکہ ارغمان کو پہچانتی تھی کئی تصویریں اسے میں بھیج چکی تھی اس کی یہ بات سن کر میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکی شک کا زہریرہ ناک میرے سر میں میرے ذہن میں پھن بھلائے بیٹھا تھا ارغمان کے بعد میں نے یہ سوچا کتنی محبت کرتی تھی شخص سے کتنا کچھ اس کے لئے میں نے کیا اس کے بچے کو میں نے پیار دیا ماں کا وہ شادی شدہ تھا ہی جان کر بھی میں نے اس سے شادی کی اور وہ یوں کسی اور لڑکی کے ساتھ دوستی کر رہا ہے میں نے سوچا کہ میں ارغمان سے معلوم کروں ان سے پوچھو تو کہ مجھ میں ایسی کونسی کمی ہے کہ وہ یوں آج کل کسی اور غیر کے ساتھ گھومنا پیڑنا شروع ہو گئے ہیں ارغمان شام کو واپس آئے تو میں نے ان سے بات نہیں کی یعنی اس موضوع پر بات نہیں کی ویسے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اب ارسلان کے معاملے میں کہیں زیادہ اہمیت ارغمان کے معاملے میں تھی کئی دن گزر گئے میں نے ارغمان سے پوچھا ہی نہیں اور نہ میں نے جاننے کی کوشش کی پھر ایک دن ایک اور قیامت آگئی انہم اس سے ملنے چلی آئی اور اس نے کہا کہ اپنے شوہر پر نظر رکھو معاملہ اتنا سیریس ہوگا میں نہیں جانتی تھی میں اپنی نند کی شادی کی شاپنگ کرنے جب مارکٹ گئی تو اپنی ساس کے ساتھ جب میں جیولری شاپ پر گئی وہاں پر ارغمان کو میں نے اسی لڑکی کے ساتھ جیولری خریدتے ہوئے دیکھا اور میرے اندازے کے مطابق کم از کم ایک لاکھ کی جیولری تو دلوادی ہوگی اب تو میں پاگل ہو گئی کیا ہو رہا ہے یہ سب انہم کی انفرمیشن غلط نہیں ہو سکتی تھی ارغمان ضرور ایسا کر رہے ہیں اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا وہ ایسا کر سکتے ہیں میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی اروسہ کے آنے کا یہی وقت تھا ارسلان دروازہ کھلنے چلا گیا میں انہم کو کمرے میں لے آئی جس وقت میں انہم کو کمرے میں لے جاری تھی اسی وقت اروسہ داخل ہوئی میں نے دیکھا کہ انہم اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی اس نے میرا ہاتھ جھنجوڑ کر کہا میرے ساتھ آؤ یہی لڑکی تو تھی ارغمان کے ساتھ تمہارے ارغمان کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے میں نے اسی لڑکی کو دیکھا ہے میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اتنی گھنی ہے یہ لڑکی یہ اروسہ اس طرح میرے گھر میں ڈاکہ ڈالنے آئی ہے اور میرے ہی شہر کو اس نے پٹا لیا ہے قبضہ کر لیا ہے انہم نے کہا سنار سے ساری گفتگو میرے سامنے ہوئی ہے تمہارے شہر نے آنڈر بھی دیا ہے اور ایڈوانس پیسے بھی دیئے تھے تیرہ تاریخ کو سنار نے بلایا ہے تیرہ تاریخ پرسو ہے پرسو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی چلو ٹھیک ہے لیکن پہلے ایک کام کرو اس اروسہ کو ارسلان کی ٹیوشن سے ہٹاؤ اس دن اروسہ نے بچے کو بڑھانے کے بعد مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میں اس سے اکھڑی اکھڑی رہی تھی ونام طور پر ہم دونوں باتیں کرتے تھے وہ حیران سی بھی تھی لیکن اب مجھے اس کی کیا پروہ تھی بلکہ اس سے نفرت سی ہو گئی تھی اور پھر انم کا فون آ گیا جلدی آجاؤ میں جیلرز کی شاپ پر ہوں اور تمہارے شہر اور اروسہ آئے ہوئے ہیں میں بھی وہاں پہنچی ان دونوں کو دیکھ کر ایک ساتھ میں حیران رہ گئی انم نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ ضرور ان دونوں کا چکر ہے ہاں میں سمجھ گئی ہوں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا میں گھر واپس آگئی بدن میں آکس ہی لگی ہوئی تھی میں نے ارغمان کو کیا سمجھا تھا وہ کیا نکلے اور وہ گھنی اروسہ اس نے میری ہمدردی اور توجہ کا کیسا غلط فائدہ اٹھایا تھا میں نے سوچا تھا دوسرے دن جب ارسلان کو پڑھانے آئے گی تو اس کی دھجیاں بکھیر دوں گی پہلے اس مکار لڑکی کا فیصلہ کرنا تھا اور پھر ارغمان سے مجھے سوال کرنا تھا میں جان بوجھ کر صبح دیر سے اٹھی ارسلان جا چکا تھا ارغمان نے اسے اسکول کے لیے تیار کیا ہوگا اس نے مجھ سے کہا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا میں نے کہا ہاں ٹھیک ہو پھر وہ بولنے لگا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے میرا دل دھڑکنے لگا روسہ کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے ارغمان نے کہا شام کو آفیس سے آ کر میں وہ بات کروں گا تفصیل سے ارغمان مجھے الجی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چلے گئے ارغمان سے بات کرنے کی نوبت آئی ہی نہیں کیونکہ اب نویت ہی ایسی تھی کہ گیارہ بجے کے قریب روسہ اپنی ماں کے ساتھ آ گئی یہ پہلا موقع تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ وہ آئی تھی وہ ایک اچھی عورت تھی میں برسوں سے جانتی تھی ایک ہی محلہ تھا وہ چکے پہلی بار میرے گھر آئی تھی اس لئے میں نے اسے اندر بلا کر بٹھا لیا بیٹی میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں اس نے کہا حالکہ دل ہی دل میں میں ترہا ترہا کے خیالات میں ٹوبی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا مانگنے آئی ہوگی تم پتہ نہیں کیا سمجھو لیکن میں نے سوچا ہے تم سے چھپانا اچھا نہیں تم کو سب بتا دیا جائے ہاں بتائیں کیا بات ہے روسہ اس دوران ایک طرف جا کر بیٹھ گئی تھی بیٹا کئی دنوں سے ایک خلیش میرے ذہن میں تھی میری اروسہ کا رشتہ تے ہو گیا ہے لڑکے والے شادی کی ضد کر رہے ہیں کہ جلدی ہو جائے میں غریب عورت ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نہ کہ دو چار جوڑے کپڑے تھوڑے سے زیورات اپنی اروسہ کو دے کر رخصت کر سکوں میں نے سوچا کتنی چلاک عورت ہے کہاں سے گھما پھر آ کر بات کر رہی ہے اسی دوران اروسہ بھی پاس آ کر بیٹھ گئی اور پھر اس نے بات بڑھاتے ہوئے کہا آگے کہ کسی نے شہر کے ایک بہت مخیر شخص کے بارے میں بتایا کہ ان کا کوئی ادارہ ہے ایک درخواست دینی ہوتی ہے پھر وہ اللہ کا بندہ خاموشی سے مدد کر دیتا ہے میں اور اروسہ ایک دن اس آدمی کے پاس چلے گئے اتفاق سے وہ آدمی تمہارے شوہر ارغمان کا دوست نکلا ہم جس وقت وہاں پہنچے تو ارغمان بھی وہی موجود تھے وہ ہم دونوں کو پہچان گئے انہوں نے ہمیں الگ لے جا کر ہماری خیریت دریافت کی میں نے بتا دیا ہم اس لئے آئے ہیں اس پر انہوں نے اپنے دوست نے کہا کہ اس بار تھوڑا سا ثواب ان کے حصے میں دے دو اس کے بعد انہوں نے ہماری مدد کی اروسہ کو اس کی پسند کی کپڑے جلوری دلوا دی ہم ایک دو بار ان کے ساتھ ہی گئے تھے اللہ خوش رکھے تمہارے شوہر کو کیا آدمی ہیں بہت پیارے وہ انسان ہیں بھلا اس دور میں ایسے نیک انسان کہاں ہے اور چونکہ تم ان کی بیوی ہو تو تمہیں اس بات کا علم ہونا بہت ضروری تھا اللہ کے بندے نے کہا تھا کہ کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو ورنہ اس کی نیکی برباد ہو جائے گی لیکن ہمارا تو فرض بنتا ہے نا اس لئے ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تمہیں کوئی بدگمانی نہ ہو تمہارے شوہر کی طرف سے کیونکہ تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے ہم تم کو سچائی بتانے آئے ہیں بیٹا یہ کرز ہے جو ہم نے ارغمان سے لیا ہے اور بہت مجبور ہو کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ یہ پیسہ ہم ادا کر دیں گے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہوا ہے اور روسہ نے بھی اپنا سر جھکا لیا مجھے ایسا لکھا جسے اقدم سے اندھیرے دور ہو گئے ہیں ارغمان کی عزت اور محبت میرے لئے اور بھی زیادہ ہو گئی تھی احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں ارغمان کی بیوی ہوں تو ان کو مجھے بتانا چاہیے تھا کیونکہ بیوی ساتھی ہوتی آپ کی گاڑی کے دو پائییں ہیں میان بیوی شوہر اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اپنی بیوی کو شامل کرے تاکہ اس کی بیوی بھی بڑھ چھڑ کر حصہ لے غلطی میری بھی تھی کہ میں بدگمان ہو گئی تھی ارغمان سے اپنی دوست کی باتوں میں آ کر اپنی آنکھوں سے بھی جو میں نے دیکھا تو وہ بھی اپنی دوست کی وجہ سے ہی اگر میں ارغمان سے پوچھ لیتی تو کیا وہ مجھے بتاتے نہیں وہ یقینا مجھے بتاتے میں سمجھ رہی تھی کہ اروسہ اپنی جوانی اور حسن کے جان میں ارغمان کے پیسے لوٹ رہی ہے لیکن ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کوئی بہت مجبور ہوتا ہے کوئی بہت مجبوری کے ساتھ کسی کی مدد لیتا ہے جبکہ اس کے دل میں ایسی کوئی سازش نہیں ہوتی ہے اور پھر وہ زہری لا ناک جو میرے ذہن میں پھن پھیلائے بیٹا ہوا تھا شک کا زہری لا ناک وہ ختم ہو گیا میں نے اسے مار ڈالا دو سال ہو گئے اروسہ کی شادی ہو گئی ہے اور میں نے بھی اب تک ارغمان کو نہیں بتایا کہ میں اس راز سے واقف ہوں اور ہاں میں نے جو نکی کی مجھے اس کا سلائی ملا کہ ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنا دی اس کے علاوہ خود ارسلان اتنا پیارا بیٹا ہے کہ میں کیا بات بتاؤں آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ میں اس کے ستیلی ماں ہوں اور وہ میرا ستیلہ بیٹا ہے کسی اور ماں نے اس کو پیدا کیا ہے وہ مجھے میرا سگا بیٹا ہی لگتا ہے کیا خوب بات ہے کہ ستیلی ماں اور ستیلے بیٹے کے رشتے میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی کہ سگوں سے کم نہیں ہیں ہم میرا دل سے دعا نکلتی ہے اپنے اس بیٹے کے لئے اور یہ سب کچھ صرف ارغمان کی وجہ سے ہوا ہے